السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ناظرین محترم ان پاکیزہ ساتوں میں ان پاک گھڑیوں میں دن بھی پاک راتیں بھی پاک آئیے کچھ جنت کا سامان کر لیں چھوٹا سا عمل بڑا سا عجر اور ساری زندگی کے گناہ دل جائیں وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک نسخہ دے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا شدہ حاصل شدہ یہ حدیث ناظرین حسندر جے کیا اور جامع ترمیزی کے اندر دو ہزار چار سو ننانوے نمبر پہ اور ابن ماجہ کے اندر چار ہزار ایک سو اقیامن نمبر پہ حدیث موجود ہے سیدنا انس فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیغمبر محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام اولاد آدم گناہگار ہے کوئی بھی آدم کا بیٹا یا بیٹی کہا جائے یہ معصوم عنی الخطا ہے یہ گناہوں سے پاک ہے تو یہ جھوٹ ہے ما سواء انبیاء اور مرسلین اللہ کے رسولوں کے سوا کیونکہ ان کو بھی اللہ بچاتا ہے جو ہو جائے وہ ساتھ ساتھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا اعلان فرما چکے سبحان اللہ باقی کوئی چھوٹا بڑا عالم غیر عالم ولی حاجی نمازی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے فرمایا بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اپنے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں وہ بڑے ہی بہترین گناہگار ہیں یقینا گناہگار بھی بہترین ہوتا ہے جی جی ہوتا ہے اگر گناہگار گناہ کر کے توبہ کرنے والے زمین پر نہ رہیں یا گناہ ہی نہ ان سے سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے انہیں مٹا کے نئی مخلوق لے آئے جو گناہ کر کے پھر اس کے سامنے روئے آہوزاری کرے اور آنسو بہائے اللہ کے سامنے توبہ کرے اللہ انہیں توبہ کے توفیق دے کر معاف کر دے فرمایا ایسا ہوگا اس لیے گناہگار بھی بڑے اچھے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں آئیے اگر ہم سے بھی زندگی میں کوئی گناہ ہوئے ہیں کوئی سے پہلے پہلے اس سے بعد یا اس سے قبل تو ہم اللہ سے توبہ کریں انشاءاللہ جب تک یہ سانس جاری ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ عمل کی توفیق دے والسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی